ایلس جزیرہ تازہ لگایا گیا ہے کہ تمام موجودہ امریکی شہریوں میں سے تقریباً 40 فیصد اپنے آباؤ اجداد میں سے کم از کم ایلس جزیرہ کا سراغ لگا سکتے ہیں جب ایلس جزیرہ کھلا تو امریکی ایمیگریشن میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہو رہی تھی شمالی اور مغربی یورپ جرمنی، آئرلینڈ، برطانیہ اور سکینڈے نیویا کے ممالک سے بہت کم عام دورفت ہو رہی تھی کیونکہ زیادہ سے زیادہ تارکین وطن جنوبی اور مشرقی یورپ سے آ رہے تھے اس نئی نسل میں زارست روس اور مشرقی یورپ میں سیاسی اور معاشی جبر سے فرار ہونے والے یہودی اور اپنے مرک میں غربت سے فرار ہونے والے اطالوی تھے شام، ترکی اور آرمینیا کے غیر یورپیوں کے ساتھ پولس، ہنگری، چیک، سرب، سلوواک اور یونانی بھی تھے پرانی دنیا میں اپنے گھر چھوڑنے کی وجوہات میں جنگ، خوشک سالی، قہت اور مذہبی ظلم و ستم شامل تھے اور سبھی کو نئی دنیا میں زیادہ مواقع کی امیدیں تھیں ایک مشکل سمندری سفر کے بعد، ایلس جزیرے پر پہنچنے والے تارکین وطن کو ان کے جہاز کی رجسٹری سے معلومات کے ساتھ ٹیک کیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے طبی اور قانونی معاینے کے لیے لمبی قطاروں میں انتظار کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا وہ امریکہ میں داخلے کے لیے موضوع ہے نہ نہیں ایک ہزار نو سو سے ایک ہزار نو سو چودہ تک ایلس آئیلینڈ کے آپریشن کے اروج کے سال ہر روز اوستن ایک ہزار نو سو لوگ امیگریشن سٹیشن سے گزرتے تھے ایلس آئیلینڈ میوزیم آف امیگریشن ایک ہزار نو سو اکیس کے ایمرجنسی کوٹا ایک اور ایک ہزار نو سو چوبیس کے نیشنل اوریجنس ایک کی منظوری جس نے ریاست ہائے متحدہ میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد اور قومیت کو محدود کیا نیو یارک شہر میں بڑے پیمانے پر امیگریشن کے دور کو موسر طریقے سے ختم کیا اس مقام پر تارکین وطن کی چھوٹی تعداد کو ان کے آنے والے بحری جہازوں پر پروسس کیا جانا شروع ہو گیا ایلس جزیرہ بنیادی طور پر ایک عارضی حراستی مرکز کے طور پر کام کر رہا ایک ہزار نو سو پچیس سے ایک ہزار نو سو چون میں ایلس آئیلینڈ کے بند ہونے تک صرف دو اشاریہ تین ملین تارکین وطن نیو یارک شہر کی بندرگاہ سے گزرے جو اب بھی ریاست حائل متحدہ میں داخل ہونے والوں میں سے نصف سے زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے اس طرح سے ایلس جزیرہ ان لاکھوں امریکیوں کے لیے ایک مرکزی منزل بنا ہوا ہے جو اپنے مرک کی تاریخ اور بہت سے معاملات میں اپنے ہی خاندان کی کہانی میں جھلکنا چاہتے